رانڈا جی آپ رکشہ منتری ہیں پانچ سال سے رکشہ منتری ہیں ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا لگاتار وہ یہ ہے کہ کیا چین نے بھارت کی زمین کا اتکرمن کوئی بھی اتکرمن کیا ہوا ہے دیکھیں ایسا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ 1962 سے ہی 62 سے لے کر ہی کہ آج سٹی رہی ہے آپ کو اچھی طرح جان کریے اور ایسے رانڈنیٹک جو معاملے ہوتے ہیں ستارہ بینک روپ سے ان کا خلاصہ نہیں کیا جاتا ہے لیکن میں آپ کی چینل کے مادہم سے میں دیس کو آسوس کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی پردشتہ پر بھارت کی آن بان شان پر کوئی ماں کا لال پرسنشن نہیں لگا سکتا ہے اور نہ بھارت کو چنوٹی دے سکتا ہے بھارت بھارت اب کمجور بھارت نہیں رہا ہے بھارت بہت طاقتور بھارت بن چکا ہے لیکن بہت ساری ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ ساردنیٹک روپ سے میں نہیں بتلا سکتا لیکن میں بتاؤں گا تو انٹرنیشنل کمولٹی میں ساری باتیں پہنچیں گی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی کچھ لوگ سوال کھاڑا کریں لیکن میں پوروشواث کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے ہمارے سینہ کے دوانوں نے اپنے شعور پراکرم اور شعور کا پرچے دیا ہے اس کی جتنی بھی پرسنسہ کی جائے وہ کم ہے راجن سنگھ یہ آپ نے لمبا جواب دیا پر میں سمجھا نہیں کی آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دس سال میں چین نے ہماری بھومی کا کوئی اتکرمڑ نہیں کیا دیکھیں اس لئے میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس طرح میوچول ڈائلاغ دونوں طرف سے چل لئی ہے چین اور بھارت کے بیچ کچھ مددے ہیں اس میں کہیں دومت میں لیکن مددے ہیں جن پر باتشیت چل لئی ہے اس کا عرص یہ نہیں لگایا یا نا شہی ہے کہ ہم لوگوں کی کوئی چیز جو ہے ایک دم انہوں نے کبیا کر لی ہے اس کے لئے باتشیت ہو رہی ہے تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے کہیں جب کمی سنگھرس ہوتا ہے تو کوئی کسی پوائنٹ پر آگے بڑھ جاتا ہے کسی پوائنٹ پر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کسی پوائنٹ پر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو باتشیت جو چل لئی ہے وہ تو اسی مددے پر چل لئی ہے ایسا نہیں ہے کہ بھارت پراجیت ہو گیا ہے دیش سواشیوں کو میں کہنا چاہوں گا بھارت پراجیت نہیں ہوا ہے اور مجھے سچوش کبھی کبھی تکلیف بھی ہوتی ہے جب بیپکش کے لوگ ہمارے سینہ کے جوانوں کے شور اور پڑاکرم پر پرشنچندھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نیتاؤں نے بھی کبھی بھی 1962 میں بھی سنسد میں کھڑے ہو کر کبھی کانگریس کے اوپر کوئی آروپ نہیں لگایا امیہ سویم بھی کبھی نہیں چرچہ کرتا کہ اس سمیہ کیا ہوا بھار میں کیا ہوا ان سب چیزوں کو میں چرچہ نہیں کرتا ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس سمیہ کے نیتا رین اٹل یحاری بھاری بھائی نے جب کبھی سیما سرکشا کا پرشن سنسد میں کھڑا ہوتا تھا تو برابر گورنمنٹ کے ساتھ رہے ہو پر بپکش کی تو پروا بہت زیادہ کرتے نہیں ہیں خاص طور پر ایسے مدوں پر نہیں نہیں بپکش کی پرواہ نہ کرنا ہیلڈی ڈیموکریسی میں سوست لوگ نانترک بیوستہ میں بپکش کی اہمیت ہوتی ہے ہم اس اہمیت کو سویگار کرتے ہیں ہم بپکش کو پوری طرح سے نکارتے نہیں ہیں اور میں مانتا ہوں لکارنا بھی نہیں چھئے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے не کو رکھے آمیت نکارOU با بہت سوائے ہو اس میں دیشوی باہب ů